بھوک ہرطال کب کروں گا؟ عمران خان کو کن فیصلوں کا انتظار؟ بہانی بی ڈی آئی نے خود ہی سب بتا دیا اڈیالا جیل میں صحافیاں سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان نے توبوں کا رخ ایک بار پھر حکومت کی جانب رکھا بولے کے دوہزار اکیس میں ملک کا قرضہ اٹھائیس خرب تھا چار سال میں ملک کے قرضے اچی سے نوے خرب تک پہنچ گئے جس غریب کا دوہزار کا بلاتا تھا اب اس کا دس ہزار بلاتا ہے ساری اشعافیاں کے پیسے باہر پڑے ہیں مشکل پیسے وہ کرتا ہے جس کے پیچھے عوام کھری ہو سیویلین ٹرائلز کے حوالے سے سوال اٹھاتے ہوئے عمران خان نے دریافت کیا کہ کون سی جمہوریت میں ملٹری کورٹس میں سیویلین کے ٹرائلز ہوتے ہیں مجھے اس طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے جیسے میں نے پاکستان میں سب سے بڑی غداری کی ہو سپرنگ کورٹ آف پاکستان میں ہماری انسانی حقوق اور آٹھ فروری کی پیٹیشنز بھی کیوں نہیں سنی جا رہی بانی چیئرمن پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ جمہوریت اخلاقی ربئیوں پر چلتی ہے جمہوریت آزادی کا نام ہے جہاں جمہوریت آزاد ہوتی ہے وہی ملک پرواز کرتا ہے مگر ہمارے ملک میں جمہوریت کی قبر کھو دی جا رہی ہے صحافی نے سوال کیا کہ آپ نے بھوک ہرتال کا اعلان کیا تھا آپ کب بھوک ہرتال کریں گے جس کے جواب میں سابق وجہ عظم کا کہنا تھا کہ میں ضرور بھوک ہرتال کروں گا ابھی کچھ فیصوں کا انتظار ہے پرویز خٹک 190 ملین پاؤنڈز ریفرنس میں بیان قلم بن کروانے پر بات کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ وہ کچھ خاص نہیں بولا اس پر بعد میں جرہ کے وقت بات کریں گے